گازے باد سے بڑی خبر ہے لونی میں ہوئی ہتیا سے پہلے کا سی سی ٹی وی سامنی آگیا کے برکے والی مجلہ نے پہلے گلی کی لائٹوں کو بند کر دیا اور مجلہ پر پولیس کا شک گہرا گیا ہے اس کے بعد لائٹ بند کرنے کے بعد ساتھ بلکہ مل کر ہتیا کی آشنکہ ہے خوشال پارک میں گھر میں سو رہے یہ وقت فیاز کی ہتیا ہوئی ٹیم جس سے پہلے کا سی سی ٹی وی سامنی آگیا ہے گازے باد سے یہ خبر ہے لونے میں ہوئی حدتہ سے پہلے کا سوی سیٹیویٹ فوٹیج آپ کو ہم دکھا رہے ہیں برکے والی محلہ نے پہلے گلی کی لائٹوں کو بند کر دیا اور محلہ پر پولیس کا شک اور بھی گہراتا جا رہا ہے لائٹ بند کرنے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے حدتہ کی آشن کا پولیس کے ادھکاری جتا رہے ہیں خوشال پارک میں گھر میں سو رہے فیاض نام کے یوک کی حدتیا ہوئی تھی اس پورے حدتہ کارن کا خلاصہ کرنے میں پولیس کے ادھکاری جھٹے ہوئے ہیں جانکاری جھٹائی جا رہی ہے پڑتا لگتا رہو رہی ہے اسے بیچ میں حدتیا سے پہلے کا جو سیسی ٹی وی ہے وہ سامنے آگیا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس کے ادھکاریوں کا شک اس محلہ پر اور بھی گہرہ گیا اور بھی پکتا ہوتا جا رہا ہے محلہ گلی کی لائٹوں کو بند کرتے کی دکھائی دے رہی ہیں برکے والی محلہ ہے امروحا سے اگلی خبر ہے امروحا میں ماننگ ووک پر نکلے شخص کو ماری گولی گامبل رف سے غال شخص میرت ریفر کیا گیا گاو کے ہی کچھ لوگوں سے پروپتی کو لے کر بیواد بتایا جا رہا ہے گامبل حالت بتائی جا رہی ہے میرت ریفر کیا گیا گاو کے ہی کچھ لوگوں سے پروپتی کا کوئی بیواد ان کا چل رہا تھا پولیس کے چار لوگوں کو حراست پر لے کر پوچتاچ اور امروہ کی بھوانی پور گاو کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے چار لوگوں کو پولیس نے حداست ملیا ہے جن سے ہو رہی ہے پوشتا چب کیا جانکاری ملتی ہے نظر رہے گی امروہ سے بڑی خبر مارنگ وارک پر نکلے شخص کو گولی ماری گئی اور گمبیر ہے حالت یہ بتایا گیا حالت نازک ہے میرٹ ریفر کیا گیا شخص کو گاو کی کچھ لوگ بتایا جا رہے جن سے زمین کا کوئی ویواد چلا تھا پروپٹی کا کوئی ویواد بتایا جا رہا ہے اور آشنکہ یہ کی اس ویواد نے ہی اس گولیکان کو انجام دیا کیا ہو پولیس کی چار لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے اب آگے بڑھتے ہیں مافیا مختار انساری کی ویڈھائک بیٹے ابباس انساری کے مشکلے بڑھ گئی ہیں پوٹ نے ایڈی ریمانڈ کی افدھی چھے دن اور بڑھا دیئے جس کے بعد اب وہ 18 نومبر کی شام پانچ بجے تاک کسٹڈی میں ہی رہے گا اس کی ریمانڈ آج ختم ہو رہی تھی اور اب آگے باس انساری کی کسٹڈی ریمانڈ بڑھا جانے کے لیے ایڈی نے کل کوٹ میں ارزی داخل کی تھی آنے والے بات میں دیکھیں پریشانی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے مافیا مختار انساری کے بیٹے ویڈھائک بیٹے ابباس انساری کی پوٹ نے ایڈی ریمانڈ کی جو افدھی چھے دن اور بڑھا دی ہے جس کے بعد اب وہ 18 نومبر کی شام پانچ بجے تک ریمانڈ میں ہی رہے گا اس کی ریمانڈ آج ختم ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے کوٹ نے ایڈی ریمانڈ کی افدھی کو چھے دن اور آگے بڑھا دیا مشکل بڑھ گئی ہے ابباس انساری کی 18 نومبر کی تاریخ بتائی جا رہی ہے شام کو پانچ بجے تک وہ ریمانڈ میں ہی رہے گا اس کی ریمانڈ ختم ہونے والی تھی ابباس انساری کی کسٹڈی ریمانڈ بڑھائے جانے کے لیے ایڈی نے کل کوٹ میں عرضی داخل کی تھی جس کے بعد کوٹ کا یہ فیصلہ ہے ایڈی ریمانڈ کے افدھی چھے دن اور بڑھائی جائے گی مافیا مقتار انساری کی بدائیت بیٹے ابباس انساری کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ریمانڈ میں ایڈی کے ابباس انساری ہے آج ریمانڈ کے افدھی ختم ہو رہی تھی لیکن یہ بڑی جانکاری چھے دن کے لیے اور آگے بڑھا دیا گیا ہے ریمانڈ کے افدھی کو اب 18 نومبر کی تاریخ بتائی جاری 18 نومبر کی شام 5 بجے تک کسٹڈی میں ہی رہے گا ابباس انساری اس کی ریمانڈ افدھی آج ختم نہیں ہوگی ابباس انساری کی کسٹڈی ریمانڈ بڑھائے جانے کے لیے ایڈی نے کل کوٹ میں عرضی داخل کی تھی جس کے بعد اب یہ بڑی خبر ہے کہ 18 نومبر تک ایڈی کی ریمانڈ پر ہی رہے گا مقتار انساری کا ویدھائک بیٹا ابباس انساری سوال جواب لگتار ہو رہے ہیں ایڈی کی ادھیکاری کئی سوال داگ رہے ہیں کئی سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سوالوں کا مکمل جواب نہیں دے پا رہا ہے ابباس انساری اور اسی لیے اب ریمانڈ کی افدھی کو اور بڑھانے کا فیصلہ ایڈی نے کل کوٹ میں عرضی دی عرضی منظور ہو گئی جس کے بعد 6 دن اور آگے ریمانڈ کی افدھی کو بڑھا دیا گیا ہے اور کئی سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنا ہے صحیح جواب نہیں دے رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ایڈی کی طرف سے کہ پوستارچ میں سہیوگ نہیں کر رہا ہے ابباس انساری اور اسی لیے اور وقت کی درکار ہے جس لیے ایڈی کی ادھیکاریوں نے کل کوٹ میں عرضی دی وہ عرضی ہو گئی منظور 6 دن اور بڑھ گئی ہے ایڈی کی ریمانڈ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی